نولیف اچھی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام سرزمین فارس کا یہ باقمال کردار جسے آج دنیا بو علی سینہ کے نام سے جانتی ہے ان کا اصل نام علیہ حسین بن عبداللہ بن الحسن بن علی ابن سینہ تھا آپ نہ صرف ایک اچھے طبیب تھے بلکہ آپ کا نام اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکرین اور عدیبوں میں شمار کیا جاتا ہے بو علی سینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے دواؤں سے ہٹ کر مریضوں کا نفسیاتی علاج بھی کیا اور اس طرح آپ نفسیاتی علاج یا سیکو تھرپی کے موجد بھی بن گئے جبکہ ناظرین تاریخ بو علی سینہ کے حکمت بھرے واقعہ سے بھری پڑی ہے جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ بو علی سینہ ان دنوں شہر گرگان میں مقیم تھے اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے کہ اتفاقا شاہ گرگان کا بھانجا بیمار پڑ گیا شاہ گرگان نے امیر کابوس کے اچھے اچھے طبیبوں کو بلوایا مگر کوئی بھی مرض کی صحیح تشخیص نہ کر سکا اور کسی کے علاج سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اس مریض کی عجیب حالت تھی وہ موہ سے کچھ بھی نہیں بولتا تھا اور ہر وقت خاموش پڑا رہتا تھا ماہر اور پرانے طبیب جب تھک گئے تو امیر کابوس نے بو علی سینہ کو بلوایا جب بو علی سینہ تشریف لائے تو آپ نے مریض کو دیکھا نبز پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے امیر سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو بلوایا جائے جو اس شہر گرگان کی سبھی گلی کچوں سے واقف اور آگاہ ہو بو علی سینہ کی یہ بات سن کر امیر بہت ہیران ہوا لیکن اس نے فوراں ہی ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جو شہر کی سبھی گلی کچوں اور راستوں سے واقف تھا چنانچہ بو علی سینہ نے اس کو کہا کہ اس شہر کے گلی کچوں کے نام ایک ایک کر کے بتاتے جاؤ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ مریض کی نبز پر رکھا اور وہ شخص ٹھہر ٹھہر کر گلی کچوں کے نام بتانے لگا بو علی سینہ کا ہاتھ نبز پر اور آنکھیں مریض کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی وہ شخص نام بولتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک محلے کا نام آیا تو بو علی سینہ نے نبز میں یکا یک ایک عجیب سی حرکت محسوس کی مریض کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور یہ منظر دیکھ کر بو علی سینہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آپ نے بڑے اتمران سے کہا کہ اے امیر ایک ایسے شخص کو بلائے جائے جو فلاں محلے کے ہر گھر سے واقف ہو اور سب مکانوں کے نام بتا سکے امیر نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے میں ایسے شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیتا ہوں چنانچہ جب ایسا شخص بھی آ گیا جو اس محلے کے ہر گھر سے واقف تھا تو بو علی سینہ نے پھر دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی اور اس مریض کی نبز پر ہاتھ رکھ دیا پھر آپ اس شخص سے کہنے لگے کہ مجھے فلاں محلے میں جن جن صحبان کے مکانات ہیں ان کے بارے میں بتاؤ وہ شخص بتانا شروع ہو گیا یہاں تک کہ ایک مکان کا نام آیا تو نبز میں غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی اور چہرے کا رنگ بھی بدل گیا بو علی سینہ خاموش رہے اور تھوڑی دیر بعد امیر سے کہنے لگے کہ ایک ایسے شخص کو بلائی جائے جو مکانات میں رہنے والے لوگوں کے نام بھی بتا سکے امیر کابوس نے ذرا سی دیر میں ایک ایسے واقف کار کو بلائی جو سبی کے نام جانتا تھا بو علی سینہ نے اس شخص سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ فلاں مکان میں کون رہتا ہے چنانچہ بو علی سینہ مکانات کے نام بتاتے اور وہ شخص ان میں رہنے والے مکینوں کے نام بتاتے جاتا یہاں تک کہ ایک ایسا نام آیا جس سے مریض کی نوز میں ایک بار پھر غیر معمولی حرکت پیدا ہوئی بو علی سینہ تھوڑی سی دیر کے لیے رک گئے پھر اس امیر سے علیہ دیگی میں ایک کمرے میں جا کر امیر سے کہا کہ یہ نوجوان شخص عشق کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے اس شہر میں فلاں محلہ ہے اس محلے میں فلاں نام کا گھر ہے امیر اس مرض کا علاج بس یہی ہے کہ اس کی شادی اس کی محبوبہ سے کرا دی جائے جب امیر نے سارے معاملے کی اپنے طور پر تحقیق کروائی تو بات بالکل صحیح نکلی بو علی سینہ کے حکمت بھرے طریقہ علاج دیکھ کر سب لوگ کہنے لگے کہ یہ طبیب کتنا باکمال اور بافیاز ہے ناظرین اگرامی آج کی جدید کلینیکل سیکالوجی بھی بو علی سینہ کے اسی طریقہ علاج پر عمل کرتی ہے جسے فری اسوسییشن کہا جاتا ہے جو کہ سیکو تھرپی کی ایک قسم ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں فیس بک اور ورڈ سیپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں ضرور کیا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردن روح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ